و السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم علی عادائی ملا قیام یوم الدین رب بچ رح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوقتا من لسانی یفتح قولی ہماری گفتگو استنجا کے حکام میں چل رہی تھی اور یہاں پر ایک نکتاب کی خدمت میں ارز کر دوں کہ وہ جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ کسی کی ملکیت میں استنجا کرنا کسی کی ملکیت میں استنجا کرنا یہ جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں یہ جو ہم نے بیان کیا کہ عادت جاری ہے یعنی لوگ ایک کام انجام دے رہے ہیں اور کوئی منع نہیں کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ عمومی وقف ہے اب منع نہ کرنا ضروری نہیں ہے ممکن ہے ایک شخص منع کر رہا ہو جو مسئل ہے متولی ہے لیکن لوگ پھر بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ منع کیا جا رہے ہیں تو اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ عمومی وقت نہیں ہے امیدے کی یہ مطلب واضح ہو گیا ہوگا خوب اب توجہ کریں استنجا میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اچھے یہ تخلی سے تخلی استنجا اس کے درمیان ڈیفرنس واضح ہے اس کے درمیان ڈیفرنس واضح ہے تخلی یعنی رفحاجت کو انجام دینا استنجا یعنی تخلی کرنے کے بعد پاک کرنے کے مرحلے کو استنجا کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ مقام پیشاب صرف اور صرف پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے اور مقام پخانا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ پتھر یہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے صاف کرنا ممکن ہو صاف کیا جا سکتا ہو تو اس کے ذریعے سے استنجا کیا جا سکتا ہے یعنی تحارت کے چپٹر میں یہ ایک واحد ایک ایکسپشن ہے کہ جہاں پانی کے علاوہ پاک کرنا ممکن ہے یہ ایک واحد ایکسپشن ہی ہے اور وہ ہے پاکھانا کرنے کے بعد انسان بغیر پانی کے بھی پتھر بغیرہ سے اس مقام کو پاک کر سکتا ہے اور لابد جو ہے وہ دلیل کی وجہ سے ہے یہ ایکسپشن وہ نہ رول کیا ہے رول یہ ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرنا ضروری ہے اچھا میں نے ایک بات کہی کہ یہ واحد مورد ہیں اس کو صحیح نہیں ہے یہ قانون اس طریقے سے بیان کرنا کیونکہ این نجاست کا ضائل ہونا بعض مقامات انشاءاللہ متاہرات میں پڑھیں گے وہاں پہ بھی ممکن ہے نجاست کو آپ نے ساف کر لیا وہ چیز پاک ہو گئی جیسے ہیوانات کے اوپر سے نجاست کو ساف کر لیا وہ ہیوان پاک ہو گیا اب وہ ہیوان پاک ہو گیا یا نہیں ہو گا وہ نجیس ہوا تھا یا نہیں ہوا تو وہاں پر بحث آئی گی تو یا مثال کے طور پر کسی ایک جگہ پر شریعت میں ایسے بھی ہے کہ آپ نے زبان سے کوئی کلمہ استعمال کیا اور آپ پاک ہو گئے جب سے مسلمان ہو گیا کوئی شک وہ کافر جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھا وہ پاک ہو گیا تو یہ الگ ہے لیکن عام طور پر بدن سے نجاست جو پاک کرنے کا جو پورا متحرات میں بیان کیا گیا اس میں یہ ایک واحد ایک سپسن پوائنٹ ہے کہ جہاں پر شرائط کے ساتھ کنڈیشنز کے ساتھ جو وہ پتھر وغیرہ سے پاک کرنا ممکن ہے اور وہ پاک ہو جائے گا خوب خوب یہاں تک بات مکمل ہو گئی اور ایک سوال بھی آیا تھا میں نے جواب اس میں دے دیا تھا کہ یہ جو آگئے خوئی آگئے سینستانی نے منحاج میں لکھا ہے کہ الجمعو اکمل یعنی پیشاب سوری پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرنا اکمل ہے اور آگئے خوئی نے اپنے درست خارج میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ اکمل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اکمل کس کو کہتے ہیں اکمل اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز بزارتے خود کوئی چیز ہنڈر پرسنٹ حاصل نہ ہو سکتی ہو ایک چیز کے ذریعے سے ہنڈر پرسنٹ حاصل نہ ہو سکتا ہو تو ایک کی ذریعے سے ففٹی دوسرے کی ذریعے سے ففٹی تو یہ اکمل ہو گیا اب شریعت نے اجازت دی ففٹی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ ففٹی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے لیکن دو ففٹی کو ملا کر اکمل تک مہت جائیں لیکن ہماری بحث میں اگر پانی سے دھو لیا جائیں تو بالکل جگہ وہ پاک ہو جائے گا ساف ہو جائے گا اور ضرورت نہیں رہ گی کہ پتھر وغیرہ سے پہلے ساف کریں اور پھر پانی سے ساف کرنے سے زیادہ ساف ہو جائے گا نہیں پانی سے بلکل وہ سفائے حاصل ہو جائے گی جو پتھر اور پانی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی یعنی پتھر اور پانی سے جو سفائے حاصل اور پاکی حاصل ہونے والی وہ خالی پانی سے بھی حاصل ہو جائے گی لہٰذا یہاں پر اکمل کہنا اب یہ تعبیر درست تعبیر نہیں ہے خدا خوئی نے بھی یہ بات کہی اور جب ہم اس وقت بھی بیان کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات کلک کی تھی لیکن پھر ہم نے اس کو دیکھا خوئی نے بھی یہ اعتراض کیا ہے مسئلہ نمبر 59 مسئلہ نمبر 59 یہ اختلاف آگئی خوئی اور آگئی سیستانی کے درمیان کیا ہے اچھا اب کتنا اس کو استعمال کرنا ہے کس طرح پاکی کرنی ہے وہ مسئلہ نمبر 62 میں بیان کریں گے لہذا بہتر تھا کہ پہلے 62 مسئلہ آجاتا پھر 59 مسئلہ آتا تو یہ شاید زیادہ شاید زیادہ بہتر ہو اللہ آئیے آئے کتنے پتھر یا کتنے چیزیں ٹیشو کپڑا جس کی ذریعے سے کوئی چیز ساف کی جا سکتی ہے منیمم کتنا استعمال ہونا ضروری ہے اگر آگے چیزتہ نہیں کہتے ہیں اگر فرسٹ اٹیمپ میں ہی جو ضروری مقدار تھی ضروری مقدار آگے جا کے بیان کریں گے فرسٹ اٹیمپ میں ہی جو ضروری مقدار تھی وہ حاصل ہو گئی پاک ہو گیا ضروری مقدار کتنی ہے وہ بعد میں بیان کریں گے صحیح یہ بات واضح ہو گئی فرسٹ اٹیمپ میں ضروری مقدار حاصل ہو گئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسری مرتبہ بھی استعمال کریں تیسری مرتبہ بھی استعمال کریں نہیں ضرورت نہیں ہے لیکن آگے خوی فرماتے ہیں کہ احتیاط واضح بھی ہیں کہ تین منیمم منیمم تین پتھر ہونے چاہیے منیمم کیوں کہا میں نے کیونکہ کرائیٹیریہ ہے دیکھیں آگے چیستانی کے لیے سے کرائیٹیریہ ہے کہ صفائی ہو جانی چاہیے اب وہ فرسٹ اٹیمپ میں ہو سیکنڈ اٹیمپ میں ہو تھرڈ اٹیمپ میں ہو فورت میں ہو فیفت میں ہو سکس میں ہو سیمند میں ہو وہ کرائیٹیریہ بیان کریں گے پس کرائیٹیریہ آگے چیستانی کے لیے سے صفائی کا ہے عدد کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آگے خوئی کے لیاتے آگے خوئی کے لیاتے آگے خوئی کے لیاتے آگے میکسیمم کرائٹیریا ہے یعنی کیونکہ میکسیمم کرائٹیریا ہے یعنی اگر فرس اٹین میں ہی بالکل نیٹ ہو جائے تو بھی آگے چیزت آگے خوئی کہتے ہیں کہ آپ ثری کے فیگر کو کمپلیٹ کریں اور اگر تین کے فیگر میں وہ چیز پاک نہ ہو رہی ہو تو پھر چار پانچ چھ سات آٹھ نو جتنے میں بھی جا کر پاک ہو جتنے میں بھی جا کر ساف ہو پس آگے خوئی کے لیاتے آگے چیزتہ نہیں کیلئے تھی کرائٹیریا نیٹنیس ہے ساف ہونا ہے فرس اٹین میں ہو ہو یا ختم آگے خوئی کہتے کہ نہیں کرائٹیریا یہ بھی کرائٹیریا ہے اور عدد بھی کرائٹیریا ہے یعنی دونوں مل کر اب چاہے وہ تہارت سکس اٹیم میں بھی ہو رہی ہو تو سکس اٹیم تک جانا پڑے گا اور اگر فرس اٹیم میں بھی ہو رہی ہو تو منیمم تھٹ اٹیم تک جانا جو کہ وہ کمپلسری ہو جائے گا احتیاط واضح کی بنا پر احتیاط واضح کی بنا پر خوب مسئلہ نمبر سکھ زیرو اب مسئلہ نمبر سکھ زیرو میں جو ہے وہ آگے سیستانی نے کچھ چیزیں بیان کی ہے جو خوی نے یہاں پر بیان نہیں کی لیکن اورواں میں بیان کی ہے کیا بیان کی توجہ کریں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے جس چیز کی ذریعے سے پاک کیا جائے اس کا خود پاک ہونا ضروری ہے اہل سنت کیا مقام پیشاہ بھی پتھر سے پاک ہو سکتا ہے یہ اہل تشیعوں کا ایسا نہیں ہے مسئلہ پس پہلی شرط کیا ہے کہ جس چیز سے پاک پاک کیا جا رہا ہے وہ پتھر وہ کپڑا وہ ٹیشو وہ بزادے خود پاک ہونا چاہیے پہلی شرط دوسری شرط یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایسی روتوبت نہ ہو جو ٹرانسفریبل روتوبت ہو دیکھیں ایک دفعہ آپ جب واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں تو جب آپ کپڑا نکالتے ہیں تو اب اس میں ہلکی پھل کی نمی رہ جاتی ہے اب یہ پوسیبل ہے ضروری نہیں کہ واشنگ مشین میں ایسا ہی ہوتا ہو یعنی حتی اگر آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی تری نہ ہے آپ کے ہاتھ میں اگر تری آ جائے تو اس کو کہتے ٹرانسفریبل تری پس دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط ہے کہ جس کے ذریعے سے صاف کیا جا رہا ہو مقام پاک کیا جا رہا ہو اس پر ٹرانسفریبل ویٹنس نہیں ہونی چاہیے تری نہیں ہونی چاہیے روتوبت نہیں ہونی چاہیے یہ بیان کیا آگئی سیتانی نے کیا خوی کے لیے سے بھی یہ شرط ہے اگر تمناج میں یہ انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے اب آجائیے مسئلہ نمبر سکسی ون یہ ایک اور شرط ہے مسئلہ نمبر سکسی ون ایک اور شرط ہے کہ مقدس نعوذوب اللہ منذالک مقدس کاغذ کے ذریعے کوئی شرط پاک کرتا ہے نعوذوب اللہ منذالک مقدس کاغذ کے ذریعے سے بھڑا ہے جائز نہیں توہین ہے یہ توہین ہے لیکن اگر کوئی شخص انجانے میں انجام دے دیں یا میں یا کیسے کہوں اگر کوئی نے ایک مطبع بہت اچھا بیان کیا کہ ممکن ہے وہ نجاستِ ارزیہ سے نجاستِ اصلیہ میں منتقل ہو جائیں کیا مطلب نجاستِ ارزیہ اور نجاستِ اصلیہ نجاستِ ارزی عین ری زواد یہ ہے ارزیہ اصلیہ علی سعاد لام یہ ہے میرا ہاتھ پیشاپ سے نجیس ہو گیا تو میرا ہاتھ کہلائے گا نجاستِ ارزیہ یعنی نجاست اس کے اوپر عارض ہوئی ہے لیکن خودِ پیشاپ نجاستِ اصلیہ ہے کتہ نجاستِ اصلیہ ہے خوب آگے خوئی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان مقدس اوراک مقدس کاغذ کے ذریعے سے اگر استنجاہ کرتا ہے کہ جس کا احترام واجب تھا ممکن وہ کافر بن جائے ممکن وہ کافر بن جائے تو نجاستِ ارزی سے نجاستِ اصلیہ میں منتقل ہو گئے کیا تو پورا کا پورا کافر بن گیا وہ مرتض ہو گیا وہ ٹی خوب لیکن اگر وہ کافر کی حد تک نہیں پہنچتا ہے اسی لئے ہم نے مثال دی کہ وہ متوجہ نہیں ہیں تو وہ مقامklichے مقام پاک ہو جائے گا لیکن اگر ug qual کے علکہ کہکر کرتا ہے اور کفر کے حد تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر وہ گونہگار کہلائے گا گونہگار ہوگا لیکن وہ مقام پاک جائے گا خب آگے چیزتان جنہیں یہاں پر نہیں معلوم کیوں نہیں بیان کیا شاید ورواں میں بیان کیا ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے سے پاک کرنا محلے اشکال ہے محلے اشکال کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی وہ چیز پاک نہیں ہوگی ایک ہڈی کے ذریعے سے اور ایک پاک گوبر کے ذریعے سے جیسے گائیں بحیث کا جو فضلہ ہوا کرتا ہے گائیں کا گوبر پاک ہے بحیث کا جو فضلہ ہے وہ پاک ہے اب خوش ہونے کے بعد ممکن وہ پتھر والا کام کر رہے ہیں ممکن وہ صاف کر دیں یہ ہڈی کے ذریعے سے ممکن ہے صاف ہو جائے لیکن آگے تیسانی نے کچھ نہیں بیان کیا ہے دیکھنا پڑے گا کہ اربان میں انہوں نے کیا کہا ہے لیکن آگے کوئی کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے گوبر سے پاک کرنا گوبر سے صاف کرنا یہ ہڈی سے صاف کرنا حرام نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے پاک ہونا مقام محل اشکال ہے یعنی احتیاط واضح کی بھی نمبر وہ پاک نہیں ہوگا خب اب آجائیے مثلا نمبر 62 میں کرائٹیریا کہ صفائی پاک ہو جائے پاکی کا کرائٹیریا کیا ہے دیکھیں چار چیزیں ہیں چار چیزیں ایک کا نام ہے این اثر رنگ بو یہ چار چیزیں ہیں رنگ اور بو تو واضح ہیں این اور اثر کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے میں مسئلہ بیان کر دوں پھر اس کی وضاعت کر دوں جب پانی سے پاک کیا جائے تو این بھی ختم ہو جائے اثر بھی ختم ہو جائے لیکن اگر پتھر وغیرہ سے مقام کو پاک کیا جائیں تو این ختم ہو جانا ضروری ہے لیکن اثر ختم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن رنگ اور بو رنگ اور اسمیل یہ تو نہ پانی سے دھوتے ہوئے ساف کرنا ضروری ہے اور نہ ہی پتھر سے ساف کرتے ہوئے یہ ضروری ہے اب آپ پوچھیں کہ این اور اثر کیا ہے تو کہتے ہیں این یعنی جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو ہٹا دینا یہ این ہے اثر کس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک ذرہ جو عام طور پر پتھر وغیرہ سے ساف نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ اس میں کیا بیان کیا تھا کہ والماؤ افضل پانی افضل ہے کیوں افضل ہے کیونکہ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ این کو بھی ساف کرتا ہے اور اثر کو بھی ساف کرتا ہے کیا ہے ڈیفرنس دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے این بڑے بڑے ذرات اثر چھوٹے چھوٹے ذرات کہ پانی کے ذریعے سے این بھی ساف ہو جاتا ہے اور اثر بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن پتھر وغیرہ کے ذریعے سے ممکن این تو ختم ہو جائیں یعنی بڑے بڑے ذرات لیکن عام طور پر پتھر وغیرہ سے پاک کرنے میں چھوٹی چھوٹی ذرات باقی رہ جاتے ہیں تو وہ قابل مقام پخانہ کو بو اور رنگ دیکھیں فرق ہے رنگ اور ذرات کے درمیان فرق ہے مثال دوں میں آپ کو مثال دوں میرے سفید دشجاجے پر خون لگ گیا سفید دشجاجے پر خون لگ گیا اور خون کافی مقدار میں کافی مقدار میں اب اگر اس کو پانی بالخصوص اگر تھوڑا ٹائم گزر جائیں تو اب اس پہ رنگ مضبوط ہو جائے تھوڑا سٹرونگ ہو جائے گا کلر اب میں اگر کپڑے اگر میں کپڑے کو پانی سے دھوتا ہوں کافی دیر تک میں نے مسئلہ تو اب اس کے جو پارٹیکل سے خون کے وہ صاف ہو گئے این بھی ختم ہو گیا اثر بھی ختم ہو گیا لیکن خالی رنگ باقی رہ گیا اب آپ فلوسفی نہ لے کر آئیں فلسفی جو فلسفہ ہوتا ہے خوب ممکن ہے وہ اشکال کرے کہ possible نہیں ہے کہ ایک کلر جو عرض ہے وہ بغیر ذرات کے کسی میں منتقل نہیں ہو تک بس حتم اس میں کوئی ذرات موجود ہیں اب یہ فلوسفی نگاہ ہیں یاد رکھیں کہ شریعت کبھی بھی عقل کوئی اس طرح استعمال نہیں کرتی بلکہ شریعت عرض عرض کیا کہتا ہے انشاءاللہ ہم متاہرات میں اس کی مزید زیادہ تفصیل بیان کریں گے پس آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک ہے این ایک ہے اثر ایک ہے رنگ وہ تو چلیں پھر بھی وہ تو پھر بھی بعض وقت ممکن ہے رنگ بھی باقی نہ ہو لگن ایک اسمیل آ رہ جائے ایک اسمیل آ رہی ہے تو ہم اس کو دیفرنشیٹ کرنا آتھان ہے لیکن ان تین کے درمیان دیفرنشیٹ کریں این اثر رنگ سب سے ہائی کوالیٹی این پھر اس کے بعد اثر چھوٹے چھوٹے ذرات لیکن ذرات ہیں ذرات ہیں اور فیل یاد سے نہ کہ مایکروسکوپک نگاہ سے نہ کہ آپ مایکروسکوپ میں دیکھیں مینگنی فی مینگنی فائنگ گلاس میں دیکھیں پس ایک این ایک اثر ایک ایک رنگ ذرات نہیں ہورتی لیا سے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نہیں ہے اب یہ چار چیزوں میں اگر پانی سے پاک کر رہے ہیں تو این اور اثر ختم ہونا چاہیے رنگ اور بو باقی رہ جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے دیکھیں اگر پتھر وغیرہ سے پاک کیے جا رہے ہوں تو آپ پوچھے دلیل کے روایت اگر مشتہد کے پاس روایت نہ ہوتی اور مشتہد کو اگر روایت نے فقط یہ کہا ہوتا کہ پاک کرنا ضروری ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ذرات معافی نہیں ہونے چاہیے جائیں کیونکہ possible نہیں ہے 19 وغیرہ یہ کہتے کہ عام طور پر جب بھی پتھر سے صاف کیا جائے گا مقام کو تو چھوٹے چھوٹے ذرات باقی رہ جائیں گے وہ پانی والی پاکیز کی حاصل نہیں ہوگی پانی والی طہارت حاصل نہیں ہوگی پس لہذا اگر پانی والی پاکیز کی حاصل کریں گے تو خوب پتھر سے زخمی ہو جائے گا انسان زخم ہو جائے گا انسان کو لہذا فوق کہتے کہ یہ معقول نہیں ہے لہذا اگر پتھر وغیرہ سے ساب کر رہے تو فقط وفقط این ختم ہو جائے اب اثر باقی رہ گیا رنگ بوت تو دور کی بات ہے اثر بھی باقی رہ گیا تو وہ مقام پاک ہو جائے گا بات واضح ہوگے انشاءاللہ یہ چار چیزیں تھی جو بیان ہو گئے مسئلہ نمبر 63 میں ایک exception بیان کرتے ہیں کہ مقام پکھانا کو پانی کے علاوہ پتھر وغیرہ سے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے پانی ہی سے پاک کرنا پڑے گا وہ exception کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقام پکھانا پر کوئی اور نجاست آکر لگے چاہے پکھانا کے ساتھ آئے چاہے پہلے سے لگی ہو چاہے بعد میں لگی ہو اس مقصود نجاست سے ہٹ کر کوئی اور نجاست آکر لگ گئے تو اب اس مقام کو پتھر وغیرہ سے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو خالی گیا کہ جب پانی نہیں آرہ تھا وہاں پہ ٹیشو پڑھا تھا کابی تو مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے لہذا ابھی مقام پانی ہی سے پاک کیا جائے گا شرائط ایسی ہے کہ ٹیشو سے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کو پہنچ لے اور جب گھر جائے چپٹر نمبر تھری احقام تخلی کے احقام خلوت کے چپٹر نمبر تھری مستحبات تخلی مستحبات تخلی یعنی واش روم کے مستحبات اور مکروحات واش روم کے مستحبات اور مکروحات اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں چونکہ پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ مجتہدین بہت سے مقامات پر مستحبات جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ ممکن اس کے نظر تابع شدہ نہ ہو ضعید روایت میں ایک مفتا آیا ہے بعض قدیم علماء نے یہ بات کہی ہے اسی لئے دیکھیں میں حضرت تعلیل میں اگر خوئی کی بھی تعبیر اور آگر یستحب للمتخلی علام ذکرہ العلماء رضوان اللہ تعالی علیہ کہ متخلی کے مستحب بات جس کو علماء رضوان اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے یہ خود یہ statement میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بو آئے کیا اسمیل آرہی ہے یہ کوئی دال میں کالا ہے یعنی ثابت شدہ نہیں یہ اسی لئے کہا علماء رضوان اللہ تعالی علیہ نے اب وہاں اگر آپ لوگ یاد ہو تو میں نے بیان کیا تکلید میں تسام ادل سنن کی بہت تی بڑی امپورٹن بہت تی کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے قدیم علماء تسام ادل سنن کی بہت سے کسی چیز کا مستحب ہونے کو ثابت کرتے تھے آج کل علماء وہ کہتے کہ حدیث من بلک کے ذریعے سے استحباب ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ رجان انجام دے کہ انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا لہذا قدیم علماء فوراں کسی چیز کو مستحف قرار دے دیتے تھے ضعیف روایت کی بنابرا بھی فتوہ استحباب دے دیا کرتے تھے لیکن آج کل کا فقی کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ روایت سے وہ جو معنی سمجھ رہے تھے وہ ان کی سہم میں اشتبا تھا غلطی تھی وہ غلط سمجھ رہے تھے جب یہ روایت سے پتہ جلتا ہے وہ جو سمجھ رہے وہ غلط سمجھ تھے بلکہ صحیح یہ ہے اسی کو اجتہاد کہتے ہیں اسی کو اجتہاد کہتے ہیں خوب اب کیا ہے مصطحب سب سے پہلا مصطحب کہ انسان ایسی جگہ تخلی کے لیے جگہ کا انتخاب کرے جہاں تخلی کرنے والا یعنی وہ شخص مقصوص پارٹ واجب چھپانا حتی وہ بھی دکھائی نہ دے حتی وہ بھی نہ دکھائی دے اس کا بدن بھی نظر نہیں آ رہا ہے ایسے لوگوں کے آنکھوں سے دور رفع حاجت کے لیے جائے خوب قدیم زمانے میں بیابانوں میں انسان جایا کرتا تھا اب شہر بھی جو ہوتے تھے جیسے جیسے شہر بنتے چلے گئے خوب اب چار دیواری آئی اور ٹوائلٹ انسان بیابان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتا تھا الہ یہ حال اب وہ قدیم زمانہ تھا اب جدید سے جدید زمانہ آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ائرپورٹ پہ وہ جو بنائے ہوتے انسان ممکن ہے اس طرح کھڑا ہو کہ کوئی حرام نہ کر رہا ہو پوری کی پورا جسم انسان کا دکھ رہا ہے یا ممکن دروازے فیشن میں اتنے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جائے کہ انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہے فیشن میں تو سب کچھ ہو رہا ہے تو الہ یہ حد انسان جب بیت الخلا تخلی کر رہا ہو رفع حاجت کر رہا ہو تو اس صورت میں ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ مہا پر کسی کی نگا اس کے بدن پر جہاں پر دیکھنا جائز ہے اس بدن پر بھی نہ پڑے مستحبے کے ایسی جگہ کو انتخاب کریں دوسرا مستحبے سر کو ڈھابنا سر کو ڈھابنا یا تقنع کرنا تقنع مکنے سے نکلا ہے کہ ظاہرا مکنع مکنع یہ جو انسان خواتین جو مثال کے طور پر ہجاب میں ناک سے نیجے کے حصے کو چھپا دی ہیں اس کو تقنع کہتے ہیں اس کو تقنع کہتے ہیں جس کو آج کل اطلاع میں ننجا کہا جاتا ہے خب اس کو اس کے بعد مستحب التسمیع اندہ تکشف کہ جب انسان رفع حاجت کے لئے اپنے لباس کو اتار رہا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح دعا جو منقول ہے اہل بیت اتھار علی مسلم سے وہ دعا کا پڑھنا بھی مستحب رفع حاجت کے وقت اللہ مجلسی کتاب حلیت المتقیم میں ظاہران یہ سارے آداب دیے ہوئے ہیں کہ انسان کن کن دعاوں کو اس میں پڑھے یہ مستحب ہے اسی طرح مستحب ہے کہ جب بیت الخلا میں داخل ہو تو سیدھا پیر سوری پہلے الٹا پیر داخل کریں پھر سیدھا پیر داخل کریں اور بیت الخلا سے نکل کے ہوئے پہلے سیدھا پیر نکالیں رائٹ لیگ پھر الٹا پیر نکالیں مسجد کا بلکل اپوسیٹ کہ جب مسجد میں جائیں تو پہلے سیدھا پیر داخل کریں پھر الٹا پیر داخل کریں اور جب مسجد سے نکل رہا ہو تو پہلے لیف پیر نکالیں پھر رائٹ پیر نکالیں اور اس کا فلسفہ بھی واضح ہے کیونکہ رائٹ سیدھا تقدس رکھتا ہے مقدس ہے سیدھا ایک مقدس پارٹ آف باڈی ہے رائٹ صحیح نا سیدھا جو مقدس ہے لہذا مسجد کیونکہ مقدس ہے لہذا پہلے سیدھے پیر کو رکھے اور بید الخلا غیر مقدس ہے لہذا پہلے لیفٹ کو انسان ٹوائلٹ میں داخل کریں اس کے بعد استبرہ کہ اب یہ استبرہ بھی مستحب ہے اور اس کے کچھ فائدے اس کو بیان کریں گے استبرہ کا مطلب کیا ہے استبرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے کہ شاید کوئی پیش آگ کے قطرے باقی رہ گئے ہو تو اس پروسیس کیا جائے جس کے درے سے یہ کنفرمیشن کر لی جائے کہ آپ کوئی پیش آگ کے قطرے باقی نہیں رہے ہیں اس کو استبرہ کہتے ہیں اسی در مستحب ہے کہ جب بیٹھا وہ انسان تو سیدھے پیر کے اوپر ہیں اچھا آپ ظاہر انگلیش ٹرولیٹ میں جو انگلیش ٹرولیٹ ہوتی ہے اور اس میں عام طور پر یہ مستحب نہیں چلتا ہے مگر یہ کوئی اس پر دیسی طریقے سے بیٹھ ہو تو الگ طریقہ ہیں لیکن یہ مستحب کب apply ہے کب applicable ہے یہ مستحب applicable ہے اس وقت کے جب انسان جو نیچے بیٹھ کر اب اس کو شاید انڈیان ٹوائلیٹ کہتے ہیں انڈیان ٹوائلیٹ میں اگر انسان جو دیسی ٹوائلیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ جیادہ بلکہ اس ہی میں یہ practical ہے کہ left ٹانگ کے اوپر زور دے left پیروں کے اوپر زور دے اور سیدھا پیر تھوڑا سا کھول کر رکھ ہیں یہ مستحب بیان کیا گیا یہ سارے مستحب بات ہیں اس کے بعد مکروح مکروح میں کہتے ہیں کہ عمومی شہراؤں میں جو عمومی راستہ ہوا کرتا ہے لوگ کے آنے جانے کا جو راستہ ہوا کرتے ہیں وہاں پہ انسان بیت الخلا کرے یہ مکروح ہیں یا انسان ایک ایسے درخت کے نیچے رفع حجت کرے جو جہاں پر پھل گرتے ہوں وہاں پہ بھی مکروح ہیں اسی طرح ایسی جگہ پر بیت الخلا کرے کہ جہاں پر انسان کو لانتان جی آ جائیں مثلا کسی کے گھر کے سامنے وہ دعا تو نہیں دے گا وہ دعا تو نہیں دے گا وہ لانتان کرے گا مکروح ایسی جگہ پر بیت الخلا کریں جہاں پر انسان کو لانتان کیا جائیں اسی اسی جگہ پر جہاں جہاں پر کافلے آکر ٹھہرتے ہوں اب یہ ظاہران ایک عمومی جگہ ہوتی ہوگی جہاں پر کافلے آکر ٹھہرتے ہو کیونکہ اس زمانے قدیم زمانے کے اعتبار سے ظاہر ہے تو اب کافلے ہوتلز میں رکھتے ہیں اور ٹوائلٹ اور بیڈ روم اور یہ سب الگ الگ ہوتا ہے تو اتنا زیادہ جگہ یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے اسی طرح اسی طرح مکروح ہے کہ سورت کے مدد مقابل یا چاند کے مدد مقابل ہو کر انسان رفع آجت کرے یعنی انسان چاند یا سورت انسان کے سامنے ہو اور ایک دفعہ تو توجہ کریں دیکھیں استقبال قبلہ کا مسئلہ الگ تھا استقبال قبلہ میں کیا تھا کہ آپ نے کابی کی سامنے تو نہیں بیٹھا انسان ممکن ہزار کلومیٹر دور و کابا لیکن رخ کابی کی طرح سے تو حرام تھا سورت یا چاند میں ایسا نہیں ہے سورت یا باقی سورت کا گولہ یا چاند کا گولہ سامنے ہیں وہ متخلی کے سامنے ہیں اور اس کے سامنے انسان اگر یہ رخ حجت کرے تو یہ بھی مکروح ہے یا انسان پیش آپ کرے ہوا کے رخ پر اس کا فلسفہ بھی واضح ہے کہ جب ہوا کے رخ پر پیش کرے گا تو جب ہوا چلے گی تو اس کے بدن کو نجیس کر دے گی کرے گا تو نجاست اڑنے کا خوف ہے احتمال ہے کہ نجاست انسان کی بدن پر گر جائے یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات بیان کر دوں کہ روایتوں میں پیش آپ کی نجاست سے اجزتناب کرنے کو بڑی تاقیب کی گئی ہے حتی حتی فشار قبر کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے روایتوں میں کہ فشار قبر اس شخص کو کیا جائے گا کہ جو پیش آپ کی نجاست سے اپنے آپ نہ بچاتا ہو اس کے لئے فشار قبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے خوب واضح کہ یہ اس لیے ہے کہ انسان اسی میں نماز بھی پڑھ لیں اگر انسان اپنے بدن کو اپنے لباس کو پاک کر لیتا ہے کسی مجبوری میں کرتا ہے تو واضح ہے پھر تو کوئی جو وہ مشکل نہیں ہے لیکن مکروح قرار دیا ہے ان چیزوں کو اسی طرح حیوانوں کے بلوں میں چوٹی کا بل ہے چوہ کا بل ہے اس کے بل سے مرد گھر اس کی جو سراغ ہوتے ہیں ان کے سراغ میں پشاپ کرنا یہ بھی مکروح ہے اسی طرح پانی میں پشاپ کرنا مکروح ہے اور بالخصوص تھیرا ہوا پانی سمندر کا پانی بہتا ہوا پانی ہے نہر کا پانی بہتا ہوا پانی ہے سوئیمنگ پول تھیرا ہوا پانی ہے تو پانی میں پشاپ کرنا مکروح ہے اور نور 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 مکروح یہ ہے کہ انسان ٹھہرے ہوئے پانی میں پشاپ کرے اسی طرح اسی طرح تخلی کرتے ہوئے جب بیٹھا ہوا ہو تو کھانا پینا بھی مکروح ہے اسی طرح گفتگو کرنا ذکر خدا کے علاوہ ذکر خدا کے علاوہ باقی کلام کرنا گفتگو کرنا یہ بھی مکروح ہے اور بہت سارے مکروح آتے جس کو علماء نے بیان کی لیکن آگا خوش اور آگے چیز ترین نے بیان نہیں کی ہے وآخر دعوانہ عنی الحمدلللہ رب العالمین کہ کل جو انشاءاللہ استبران پر ہماری گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ کل شاید ہماری گفتگو تھوڑی مختصر رہے کچھ مجبوری کی ویان سے انشاءاللہ ٹائم پر ہم شروع کر دیں لیکن تھوڑی پیس پہلے جو ہم انتنی گفتگو کو ختم کر دیں گے اگر کسی کا سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے وانہ اگر وہ اپنے مقابس زیادہ پھین جائے پانی سے ہی ساف کر جی بلکل صحیح کہ یہ ایکسپشن بلکل ہونا چاہیے تھی یہ ایکسپشن ہونا چاہیے تھی کہ اگر پھیل جائے تو اسے پانی سے ہی پاک کیا جائے گا تو اگر کوئی ٹیشو سے ساف کر ہے بلکل اگر ٹیشو سے ساف کرتے ہوئے یہ شک ہو جائے کہ پھیلا یا نہیں پھیلا ہے تو اگنور کریں اور یہ سنجھیں کہ انشاءاللہ نہیں پھیلا ہے خدا کی بارگا میں دعا گو ہے کہ خدا وندہ ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ مسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تیرا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام مؤمن ومنات مرومین کی مقصرت فرما ہم سب کی گناہ کبیرہ اور سقیرہ کی مقصرت فرما اپنی آخر وجہت امام عصر وزمان سلام علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی عوان وانسان میں قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم